بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ایک اصول جاری کر رکھا ہے جس اصول کے ذریعے سے انسان دنیا میں اپنی مقررہ منزل تک پہنچتے ہیں جب تک انسان اپنے اصول پر کار فرما رہتا ہے تو منزل پر پہنچتا ہے اگر اس فطری اصول پر عمل نہ کرے یا فطری اصول کے کسی ایک جزیے پر عمل نہ کرے تو وہ دنیا میں بھی اپنی مقررہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اصول جس طرح تکوینی بنایا ہے اسی طریقے سے اصول تشریح بھی ہے جس طرح یہ اصول مادی بنایا ہے اسی طریقے سے اصول معنوی بھی ہے کہ اگر دنیا کی مادی زندگی اور کائنات کی سے تکوینی زندگی میں انسان کسی مقررہ منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو اس اصول پر عمل کرنا ہوگا اور اس اصول کی جتنی شرائط اور آداب ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے تو منزل تک پہنچے گا لیکن اگر اس نے کسی ایک بھی عدب اور ایک بھی شرط کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اندر وہ اپنی اس مادی منزل تک نہیں پہنچ سکتا اسی طریقے سے یہ اصول معنوی بھی ہے تشریح بھی ہے گوہ ہے کہ روحانیت اور مادیت سے ہٹ کر اگر وہ تشریح زندگی کے اندر بھی کسی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی اصول وہاں پر بھی جاری کر رکھا ہے کہ اس اصول کے مطابق کر وہ اپنی تشریح اور روحانی زندگی کو لے کر چلے گا تو اس کو روحانیت کی منزل آسان ہو جائے گی اس اصول کے چار جز ہیں یوں سمجھیں کہ حروف تحجی کے اعتبار سے حرف را گوہ ہے کہ چار را ہیں ان چار راؤں پر اگر انسان عمل کرے گا اور وہ چار را اگر پورے کر لے گا اس کے تقاضی تو انسان منزل کو پہنچ جائے گا پہلا را روشنی کا ہے دوسرا را راستے کا ہے تیسرا را رہنما کا ہے اور چوتھا را 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 روی کا ہے تو گوہ ہے کہ پہلا را را روشنی کا کہ انسان دنیا میں اگر کسی مقررہ منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے روشنی کی ضرورت ہے کہ تاکہ اس روشنی کے اندر اس منزل کو پہنچ جائے اور روشنی بھی دو اس کے لیے ضروری ہیں ایک آفتاب کی خارجی روشنی ضروری ہے اور ایک اس کی آنکھوں کی روشنی ضروری ہے جب دونوں روشنیاں اس کی مکمل ہوتی ہیں تو وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے لیکن اگر ان دونوں روشنیوں میں سے ایک روشنی ہے اور دوسری روشنی نہیں ہے تو اس کے لیے منزل تک پہنچنا آسان نہیں ہے اگر اس کے پاس آنکھوں کی روشنی تو ہے لیکن آفتاب کی روشنی نہیں ہے تو بھی منزل تک پہنچنا دشوار اور اگر اس کے پاس جو آفتاب کی روشنی ہے لیکن آنکھوں کی روشنی نہیں ہے تو بھی منزل تک پہنچنا دشوار اور اگر دونوں روشنیاں نہیں ہیں آفتاب کی بھی روشنی نہیں ہیں اور آنکھوں کی بھی روشنی نہیں ہیں تو بھی منزل تک پہنچنا دشوار ہاں ایک صورت میں وہ منزل تک پہنچے گا کہ اس کی آنکھ کی روشنی بھی کامل ہے اور آفتاب کی خارجی روشنی بھی اس کے پاس مکمل ہے تو گویا کہ پہلی ضرورت اسی منزل تک پہنچنے کے لیے روشنی کی ہے اور وہ روشنی بھی حد اعتدال میں ہونی چاہیے نہ تو اتنی زیادہ روشنی ہو کہ انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں کیونکہ ضرورت سے زیادہ اگر روشنی ہو جائے تو تو بھی انسان کو نظر نہیں آتا انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں تو بھی انسان سے منزل گم ہو جاتی ہے اور وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ اتنی دھیمی اور ڈیم روشنی ہو کہ جس کے اندر اس کو راستے کے کھڑے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں راستے کا تعین بھی نہیں ہو رہا ہے منزل بھی دکھانی دے رہی ہے تو اتنی دھیمی روشنی بھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ حد اعتدال کے اندر بیلنس کے ساتھ روشنی ہونی چاہیے نہ بہت چکا چوند روشنی ہو نہ بالکل دیم روشنی ہو بلکہ درمیان درجے کی روشنی ہو کہ جس میں اس کی آنکھیں متاثر نہ ہو اور اس روشنی کو دیکھ کر وہ منزل کی طرف بڑھتا رہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس روشنی ہونی چاہیے اور دوسری را راستے کی ہے کہ راستہ ہونا چاہیے اگر روشنی تو ہے لیکن راستہ نہیں ہے کہ جس راستے پہ چل کے وہ منزل تک پہنچے گا تو بھی انسان کے لئے منزل ملنا دشوار ہے تو گویا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ راستہ بھی ہونا چاہیے اور راستہ بھی ہموار اور درست ہونا چاہیے نہ تو ایسے ہو جیسے پہاڑ کھڑے کر دیئے بلکل ہونچا کہ چڑنا دشوار نہ ایسا ہو کہ بلکل وادی اور کھڑے بنے ہوئے ہیں کہ چلنا دشوار ہاں اعتدال کے ساتھ وہ ہموار راستہ ہو اس ہموار راستے پر انسان چلتا ہو اپنی منزل پر پہنچے گا تو گویا کہ ایک تو اس کے پاس روشنی ہونی چاہیے دوسرا اس کو راستہ آویلیبل ہونا چاہیے اور تیسری جوار راج اور رہنما کی ہے کہ اس راستے پر چلے گا کیسے اس راستے پر چل کر منزل پہ پہنچے گا کیسے تو راستے پر چلانے والا راہنما ساتھ ہونا چاہیے وہ راہنما ہونا چاہیے جو اس راستے پر لے کر اس کو چلے گا بغیر راہنما کے وہ منزل تک پہنچ رہا اس کے لئے مشکل اگر اس کے پاس روشنی ہے راستہ بھی ہموار ہے لیکن راہنما نہیں ہے اس راستے پر چلانے والا کوئی نہیں ہے تو راستے پر کھڑا ہے روشنی بھی ہے راستہ بھی ہے لیکن راہنما نہیں ہے جو اس کو بتایا کہ اس راستے سے یوں جانا ہے تو نتیجہ یہ کہ راہنما نہ ہونے کی وجہ سے بھی منزل اس کے لئے دشوار اور تیسری اگر راہنما بھی ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا رہروی ہونا چاہیے رہرو کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے کہ آپ کے افضل روشنی بھی ہے راستہ بھی ہے اور راہنما لے کے چلنے والا بھی کھڑا ہے لے کے چلنے والا کوئی نہیں ہے راہرو جو اس راستے پر چلے گا وہ نہیں ہے تو راہرو بھی ہونا چاہیے یعنی استاد استاد تب بنے گا جب شاگرد تو ہوں استاد ہے شاگرد نہیں ہے تو استاد کیسے بنے گا کتاب ہے پڑھنے والا نہیں ہے تو کتاب کو پڑھے گا کون تو گویا کہ راہرو بھی ہونا چاہیے تو گویا کہ دنیا کے مادی زندگی کے اندر منزل پر پہنچنے کے لئے چار چیزوں کی ضرورت ہے ایک روشنی ہونی چاہیے دوسرا راستہ ہونا چاہیے تیسرا راہنما ہونا چاہیے اور چوتھا راہرو ہونا چاہیے جو اس پر چلنے والا ہو جب یہ چاروں چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو انسان دنیا کے اندر منزل کو آسانی سے پا لیتا ہے موسیقی 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 موسیقی